بائی کورٹ برزاک پاکستان کے اتنے بڑے سلیبرٹی کیا سوچ کر انٹی اسلام ڈراما بنانے گئے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایمن آپ دیکھ رہے ہیں اینی ریویوز ڈراما سیریل برزاک جو کہ توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا ہمیں کافی عرصے کے بعد لیجنڈ ڈراما جس کا نام تھا زندگی گلزار ہے دوبارہ ایک ساتھ مین کاسٹ دیکھنے کو ملنے والی تھی جو کہ فواد خان اور سانم سعیت تھی لیکن ناظرین ڈراما کا ٹیزر بہت اچھا لگا عوام کو لگا کہ بہت ہی زبردست ڈراما دیکھنے کو ملنے والا ہے لیکن ڈراما انٹی اسلام نکلا اور پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر قائم کیا گیا تھا اس کے سلیبرٹیز جو ہیں وہ انٹی اسلام ڈراما بنانے جو ہیں وہ انڈیا پوچے ہوئے ہیں جو کہ ایک بہت ہی گھٹیا حرکت ہے صرف ڈرامے کو بائیکارٹ نہیں کرنا چاہیے فواد خان اور سنم کو بھی بائیکارٹ کرنا چاہیے کیونکہ عوام یہ ڈراما صرف ان کی وجہ سے ہی دیکھ رہی ہے اگر صاف الفاظ میں بات کی جائے ڈرامے کو بائیکارٹ کرنا کیوں ضروری ہے تو ڈرامے کا بائیکارٹ کرنے کا مین ریزن یہ ہے کہ ابھی یہ پاکستانی سلیبرٹیز جو ہیں صرف وہ اس طرح کے ڈراموں میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اگر ہم برزاق جیسے ڈرامے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے ہماری جو ڈراما انڈسٹری ہے وہ بھی اس چیز کو پروموٹ کرے اور اپنے ڈراموں میں اس طرح کے کریکٹر کو دکھائے جو کہ پاکستان میں اٹلیسٹ نہیں ہونا چاہیے all over the world جو ہے ہمیں اس طرح کے بہت سے سین دیکھنے کو ملتے ہیں عوام کے ذہن میں یہ کوشن بھی آئے گا کہ ہم نیٹ فلکس اور ایمازون پر بھی تو جا کر یہ چیزیں دیکھتے ہیں ایمازون پرائم پر لیکن آپ کو ایک چیز پتا ہونی چاہیے کہ ہماری صرف 2% پاپولیشن جو ہے وہ نیٹ فلکس پر جاتی ہے اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا پریفر کرتی ہے 98% عوام جو ہے وہ یوٹیوب پر ہے یا پھر ٹی وی پر ہے جو کہ بلکل بھی اس طرح کے سین نہیں دیکھ سکتی اور یہ ایسا ڈراما ہی نہیں ہے کہ ہم ٹی وی پر بیٹھ کے دیکھ لیں نہ ہی اس طرح کے ڈراما ہے کہ ہم فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں تو یہ انتہائی فضول ڈراما ہے اس کو ہر حالت میں بائی کٹ کرنا چاہیے اور یوٹیوب پر اگر یہ آ رہا ہے تو ہم اس کو آنے سے نہیں روک سکتے لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم یہ ڈراما نہ دیکھیں اور ہم ایٹلیس فواد خان کو اور سنم سعید کو جا کر انفولو کریں کیونکہ ہم اس طرح کے سین نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی پاکستان کے اپنی ڈراما انڈسٹری جو ایک بہترین ڈراما انڈسٹری ہے اس میں گند بھر سکتے ہیں اس طرح کے ڈراموں کے ساتھ مجھے بہت شرمیدی ہے کہ فواد خان اور سنم سعید جو ہیں وہ اس طرح کے رول کر رہے ہیں ڈراما دیکھنے میں بہت انٹرسٹنگ لگ رہے ہیں میں نے اپیسوڈ دیکھی ڈریکشن بہت انٹرسٹنگ ہے نیریشن اچھی ہو رہی ہے لیکن فضول سین ایڈ ہے جس کی وجہ سے اس ڈرامے کا بائیکورٹ کرنا ضروری ہے جو کہ انٹی اسلام ہے ڈرامے میں ایک تو بہت ہی زیادہ بولڈ کریکٹر دکھائے گئے ہیں بہت گھٹیا یا پھر بولڈ سین شوٹ ہوئے ہیں اوپر سے گے کا کریکٹر بھی ایڈ کیا گیا ہے جو کہ اسلام میں ہرگز منع ہے اسلام میں قرآن پاک میں آیت ہے کہ ہم جنسی حرام ہیں لیکن پھر بھی ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے اور فواد اور سنم اس کا مین پارٹ ہیں یہ بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا اگر اس ڈرامے میں اس طرح کا کوئی سین تھا تو اس کو کٹ کر دیتے کیونکہ ڈرامے کی جو ڈریکشن ہے جو ڈریسنگ سٹائل ہے جو سٹوری ٹیلنگ ہے وہ بہت اچھی لگ رہی ہے اس طرح کے کچھ سین کی وجہ سے جو بولڈ سین ہے یا پھر گھٹیا سین ہے ڈراما بینہ بات توجہ کا مرکز ہے اور اس کو بائیکارٹ کیا جا رہا ہے چاہیے تھا ڈریکٹر کو جتنے بھی یہ گھٹیا بولڈ سین سے ان سب کو کٹ کیا جاتا سٹوری پوزیٹیو وے میں نیریٹ ہو جاتی اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن اس ڈرامے کو بائیکارٹ کرنا کیوں ضروری ہے ناظرین اب یہ بات آپ تک ہے کہ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے پروموٹ کریں گے یا پھر بائیکارٹ کریں گے آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اپنا جو بھی نظریہ ہے کمنٹ سرشن میں بتانا مت بولئے گا لیکن ہمیں انٹی اسلام ڈراموں کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم اپنی ٹی وی ڈراما انڈسٹری کو اس طرح کے فضول حرکتوں سے نہیں بھر سکتے ہیں جو کہ اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے اور قرآن پاک میں صاف صاف اس چیز کا متضاد کیا گیا ہے آئی ہوپ کہ آپ میری بات سمجھنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے مجھے نہیں اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا پوائنٹ جو ہے کمنٹ سرشن میں ضرور بتائیں اللہ حافظ